اسلام علیکم میں تیریم قاضی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے ریسنٹلی ایک سیریز لاؤنج کی ہے جو کہ مختلف ڈراماز جو اس وقت ہمارے پاکستانی چل رہے ہیں ان کی اوپر بات کرنے کی ابھی ایک ڈراماز چل رہے ہیں مرنت مراد کے نام سے اور بڑا آہٹ چاہ رہا ہے وہ اور ہر پاکستانی شادی شدہ عورت کو لگتا ہے کہ وہ سی کی کہانی ہے ویسانی کے سانی تو یہ ریویو کافی دلچسپی ہے اور اس میں کچھ پوائنٹس بھی ہیں جو کہ بہت ہیلپ فول ہوں گے اچھا سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں ڈرامی کی سٹوری کیا ہے ڈرامی کی سٹوری ایک ایسے لڑکے کی ہے جو کہ ایک بیوہ ماں کا بچہ ہے اور وہ ایک لوتا بیٹا ہے اور اس کی چار بہنے ہے ٹھیک ہے تو اب وہ چار بہنوں کی ذمہتاری بھی اس پہ ہے والد اس کا بڑی جلدی وفات پا گیا اور سب سے امپورٹنٹ رول ہے جو سب سے ڈومینیٹنگ رول بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کی امہ جانک ہے دوسری طرف کہانی کی جو دوسرے کردار ہیں وہ ہے جی ایک ایسی فیملی جس میں لڑکی جو ہے اس میں اس کے بھائی جو ہیں سب سے بڑے انہیں نے شادی نہیں کی ان کے بھی والدین مر گئے تھے تو جی انہیں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کی ذمہتاری اٹھا لی اور باقی جو ہے ان کے بھائی جو ہے ان کی شادی ہو گئی کچھ کی بھی ہونی ہے اور یہ ان کی بڑی لادلی بچی ہے جی منت اچھا جی منت اور مراد جو ہیں اب ان کو کس کس ڈرامائی انداز میں عشق ہوا ہے کیسے ہوا ہے مطلب یہ بڑی لمبی سٹوری ہو جائے گی میں کیونکہ بات ان پوائنٹس پر کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہمارے مہشرے میں رائج ہیں یا جن کا ہمارے مہشرے سے تعلق ہوتا ہے تو اس لئے ہم سٹوری میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاتی ہوں موسٹلی لوگوں کو اس کا پتہ چلی جاتے ہیں جب وہ تھوڑا سا اس کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں فائنلی جی ٹرکس رکس لگا کے جی شادی ہو جاتی ہے اور جب شادی کے بات شروع ہوتا ہے نا سب کچھ تو وہ جو مراد صاحب ہیں وہ ہیں کیونکہ ایک ماما's boy اور ان کی اما جان کو انہیں ٹرپ بھی بڑے اچھے سے کرنا ہاتے ہیں اور انہیں ایموشنل بلاک میل بھی بڑے اچھے سے کرنا ہاتے ہیں پھر اس میں خرابی یہ بھی دیکھیں کہ اس گھر میں جو بچیاں ہیں ان کی بھی تبیعت ایسی بھی بھی وہ بھی اپنی اممہ جان کی اس پہ گئی ہوئی ہیں ایک دو ہیں بیچ میں سے تھوڑا بہت انہیں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں لیکن اچھا اس درامے میں میں تھوڑا اس کو کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ یہ تھوڑا جو ہے آم like تھوڑا سام آپ ہو تھوڑے اس کے پوائنٹس جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں تو اس کے پوائنٹس کو میں کلیئر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گے کہ دیکھیں جب سب سے پہلے اس کا جو کردار ہے نا وہ ہے اس کی اممہ کا ٹھیک ہے جو انتہائی یہ سمجھتی ہیں کہ بیٹا ہے اب بیٹا آ گیا ہے تو بیٹے کی زندگی جو ہے وہ اب ان کی ہی امانت ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بیٹے پر صرف ان کا حق ہے ان کی بیٹیوں کا حق ہے اور بیٹا جو ہے اپنی زندگی اسی طرح سے گزارے جیسے وہ چاہتی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے سے کیسے ملد ہے ہمارے معاشرے میں جو نینٹی پرسنٹ مہیں ہیں نا ان کی منٹیلیٹی یہی ہے کہ بیٹا جو ہے اور بہو جو ہے وہ ہمارے مطابق ہی زندگی گزارے ٹھیک ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے ہم چلیں گے بھی مہائیتیں کہ ریسپیکٹ کرنی چاہیے رشتوں میں ریسپیکٹ نہ ہو تو پیچھے رہ کے آ جاتا ہے احساس ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے اب لوگوں کو یہ لگے گا میں ساری سٹوری دوں ہیں وہ منت کو ڈیفینڈ کر رہی میں منت کو بلکل ڈیفینڈ نہیں کہہ رہی پرابلم is that کہ دو ڈیفرنٹ لوگ ہیں دو ڈیفرنٹ طرح کی انہیں میں تربیت حاصل کیوئی ہیں ڈیفرنٹ طرح کے ماحول میں رہے ہوئے ہیں اور دونوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شادی بیسکلی ہے کیا اور شادی کے بعد اپنے ریلیشنشپ کو اور جو آپ کے ادر ریلیشنشپس ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ان کو کیسے مینٹین کرنا ہے پرابلم is that اچھا ایک تو میں بات کہوں گے لڑکیوں کو کہ جیسے مراد شاہب ہے نا مامہ اچ بائے وہ جنہوں نے ہر کام اپنی اممہ سے پوچھ کے کرنا ہوتا ہے ایسے لڑکے بڑی جلدی identify ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے لڑکوں کے trap میں please نہ کیونکہ یہ ان کی زندگی بھر کا مسئلہ ہوتا ہے شاہد ڈرام میں آگے جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں ہو سکتے لوگوں کے اصل زندگیوں میں بھی جا کے کہیں کسی پوائنٹ پر زندگی جب گزر جائے تو ٹھیک ہو جاتی ہوں لیکن nature نہیں بدلتی ہے آپ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انسان اپنی زندگی کے decisions لینے میں ازاد نہیں ہے نا وہ ساری زندگی dependent رہے گا اور جس کو اپنے فیصلوں پر doubt ہوتا رہتا ہے نا وہ کبھی بھی ایک پرسکون زندگی نہ خود گزار سکتا ہے نہ وہ آپ کو گزارنے دے گا ٹھیک ہے اور یہ problem آپ کو پھر lifetime بگتنا پڑے گا محبت میں شروع شروع میں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں ہمیں لگتا نہیں ہماری محبت سے سب ٹھیک ہو جائے گا ہم سب بتلیں گے it's not possible جس نے زندگی کے چوبیس پچیس چوبیس سال ایک طرح سے گزار دی ہیں ایک طرح کے محول میں گزارنے ہیں اب اس کی یہ فطرت کا حصہ بن چکا ہے اس کے اندر رچ بس چکی ہیں یہ چیزیں تو اتنی آسانی سے تو نہیں نکلنے والی آپ کی efforts یا تو پھر آپ اپنے ضبط کو آزمائیں کیونکہ ماں کے لئے شیئر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے عورت کا پرابلم ہی یہ ہے اکثر کی جو دوسری شادی اور چار شادیوں کے اوپر بحث چل رہی ہوتی ہے اس کے اصل کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں عورت کی جو نیچر ہے اس میں آپ یہ کہلیں کہ وہ یکتہ پرست ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ہے وہ بس اس کا ہے اس کے اندر شیئرنگ کی پاور جو ہے وہ بہت کم ہے اپنے بچوں میں بھی اس کا ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی مشکل ہوتا ہے اس کے لئے چیز کے بچوں میں پیار کو تقسیم کرنا تو بہت سارے چالنجز ہوتے ہیں لیکن شوہر کے حوالے سے اور اپنے بچوں کے حوالے سے وہ اتنی ہی زیادہ پوسیسی ہوتی ہے عورت اب ہوتا کیا ہے کہ شادی کرتے وقت ہونے لگ رہا ہوتا ہے جی بڑے اچھے سب کچھ ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن جب ہم نے خود اپنی سوچ کو نہیں چینج کرنا ہوتا جب ہم نے آنے والے کوئی سپیس نہیں دینگی ہوتی تو پھر مسائل تو ہوتے ہیں اور ماں باپ کا میں یہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ ماں باپ کا حق ختم ہو جاتے دیکھیں ماں باپ کا حق تو آپ کے اوپر سب سے زیادہ لیکن پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھے کہ کائنات کا جو سب سے پہلا رشتہ تھا وہ میاں اور بیوی کا تھا آدم اور ہوا کا تھا تو جب ہم اس چیز کو انڈرسینڈ کر لیں گے نا کہ میاں اور بیوی ان کے بچے this is a family جب آپ بچے کے شادی کہہ رہے ہیں اب اس کو انڈپیننٹ ہونے دیں اپنی thoughts میں اب اس کو انڈپیننٹ ہونے دیں اپنے معاملات میں تاکہ وہ چیزوں کو دیکھ سکے سمجھ سکے اور وہ زندگی کے فیصلے کر سکے وہ decisions لے سکے ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ لوگ اپنے بیٹوں کے لئے بینیاں نہیں ڈھونتے لوگ اپنے لئے بہت ڈھونتے ہیں دیکھیں غلط نہیں ہے ان کا perspective ٹھیک ہوتا ہے کسی حد تک لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ جنہوں نشادی کرنی وہ دونوں ذہنی سطح ان کی match بھی کرتی وہ دونوں اتنے قابل ہیں کہ وہ ایک آئنے والی generation کی تربیت کر سکیں انہیں پتا ہے کہ ایسے human ایسے مسلم ان کے society میں کیا رولز ہیں اچھا میں آپ کوئی مثال دیتی ہوں ہم کہتے کہ ہم ایک پڑے لکھے معاشرے میں رہتے ہیں مجھے پتائیں کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیاں پڑے لکھے لوگوں کی جگہ سمجھی جاتی ہے وہاں پر جو لڑکیا اور لڑکے ہیں وہاں کے سویپر سے کبھی آپ جا کے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کے روزانہ کی بنیادوں پر وہ کتنا کچرا اٹھاتے ہیں ہر کلاس ہر جو ایک لیکچر ہوتا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد وہ کتنا کچرا اٹھاتے ایک کلاس سے آپ کو سب پتہ جلے کتنی زیادہ ہماری جو جنریشن پڑی لکھی ہے وہ کتنی زیادہ ذہنی طور پہ تربیت خود باسکٹ کے اندر ایک پانپر نہیں پھینک پا رہی وہ اپنے بچے کو کیا سکھائے گی اپنے یہی لوگ بڑے ہوتے ہیں گے انیورسٹی میں جاتے